الیکشن کمیشن آف پاکستان میں جس طرح کہ آپ نے پچھلی تاریخ پہ بھی دیکھا عمران خان کے وکیل تھے انہوں نے تاریخ کی استدا کی کہ ہم نے جواب داخل کرنا ہے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ان کو ایک ہفتے کا ٹائم دیا اور ساتھ میں ہمارے وکیل صاحب نے یہ بات کی کہ یہ کیا مسئلہ ہے کہ آپ کو وہ کاغذات جو پہلے ہی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ریکارڈ کا حصہ ہیں وہ گوشوارے جو آپ پہلے ہی الیکشن کمیشن آف پاکستان میں جمع کرا چکے ہیں اور انہی گوشواروں سے متعلق یہ ریفرس دائر کیا گیا ہے کہ آپ نے جھوٹا حلف دیا ہے آپ نے وصول کیے ہوئے کروڑوں روپے کے اور چند تکوں کے بھی جو تحائف ہیں وہ آپ نے چھپائے ہیں اسی بنیاد پہ یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے بیچ میں ریفرس داخل کیا گیا اور کوئی ایسا کاغذ نیا نہیں ہے جو کہ آپ کو چاہیے ہو جس کی وجہ سے آپ مقدمے میں تاریخ کی استعدا کریں اسی بات کے اوپر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ان کو ایک ہفتے کا ٹائم دیا امران خان پچھلی گلی سے فرار ہونے کا راستہ تلاش کر رہا ہے اور انشاءاللہ ہم اس کو راستہ نہیں دیں گے جہاں پر یہ ریاست مدینہ کی مسالیں دیتا ہے امران خان ایک طرف آئین اور قانون کی بالا دستی کی مسالیں دیتا ہے امران خان دوسری طرف ان تینوں چیزوں کی خود ہی خلاف ورزی کرتا ہے امران خان اگر امران خان سچا ہے اور اس نے کروڑا روپے کی جو یہ گھڑیاں ہیں تحائف ہیں وہ گھڑیاں جو ہیں وہ توشہ خانہ میں جو اویلیویشنز جمع کرائی گئی ہیں وہ اویلیویشنز بھی غلط ہیں اور یہ پورے کا پورا جو یہ سارا سلسلہ توشہ خانہ سے تحائف لینے کا امران خان کا تھا یہ سارا کا سارا بد دیانتی پر مبنی ہے اور یہ کرپشن ہے خاص طور پر تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں ان کو یہ بات ضرور کرنا چاہوں گا کہ آپ لوگوں کو اس بندے میں کیا نظر آیا ہے اگر آپ جا کے توشہ خانہ کا ریکارڈ ہی اٹھا کے دیکھ لیں جو ریفرنس میں نے داخل کیا ہے وہ ریفرنس ہی نکال کے دیکھ لیں تو آپ کو اس کی ساری چوریاں آیا ہو جائیں گی آپ کو یہ نظر آ جائے گا کہ جس کو آپ امت مسلمہ کا لیڈر کہتے ہیں وہ لیڈر تو 35 روپے کا ٹی سیٹ بھی نہیں چھوڑتا یہاں پر سارے کا سارا توشہ خانہ اٹھا کے یہ بنی گالا لے گئے اور ہمیں مسالے دیتے ہیں ریاستے مدینہ کی میں سمجھتا ہوں شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے ان کے لیے